اسلام علیکم دوستو میں ہوں تحر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈی جی کے سیون جی دوستو سب سے پہلے میں نے کہا آپ کو دکھاؤ دوں کہ میری شعب کہاں پر ہے اس کے بعد باقی چیزوں کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا تو دوستو یہ انفلیکس کمپنی کے اپنے ہی بورڈ ہے جس کے اوپر آفرائز ڈیڈر لکھا ہوا ہے اور یہ بلاک پندر نیئر کمپنی باگ ہے دیرہ گاجی کان میں کمپنی باگ دیرہ گاجی کان کی سب سے مشہور ترین جگہ ہے تو یہاں پر اگر آپ آئیں گے تو یہ بورڈ میرے نظر آئیں گے آپ کو ٹھیک ہے نا دوستو مزید شاپ کے اندر چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کچھ میں آپ لوگوں کے لئے لے آیا ہوں اور آپ لوگوں کے لئے کون کون سی چیز ہے جو میں پسند کر کے لے آیا ہوں جی دوستو میں آپ لوگوں کے لئے لے ہوں یونٹی کا میٹر جو کہ دو سو تین ہے اور آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کافی ٹیم سے یہ نہیں مل رہا تھا اس کے نام ملنے کے وجہ آپ کو پتہ ہے کہ ریٹ تھوڑا زیادہ ہو گیا تھا اس لئے پھر مجھے نہیں ملا ابھی الحمدللہ آگیا ہے تو میں نے کہا سب سے پہلے آپ کو بتا دوں یونٹی کا میٹر آپ کو مل جائے گا تین ہزار پانسو کا اگر کسی بھی بھائی نے لینا ہو میرا نمبر سکرین پر موجود ہے آپ کال کر کے لے سکتے ہیں اس کی تیسیس میں نے فری رکھی ہوئی ہے یہ ضروری کیوں ہے آپ کو یہ بتا دوں کیونکہ اگر آپ کے پاس سولر پریٹس لگی ہوئی ہیں تو آپ کو کیسے پتہ لگا گیا کہ کتنے وولٹ آ رہے ہیں اور یوپی ایس بیٹری کو کتنے امپیر پر چارج کر رہے ہیں اور دس چارج کتنے امپیر پر کر رہے ہیں اور اگر آپ نے سریز کنیکشن صحیح کی ہوئے ہیں تو وہ اس کے کتنے وولٹ آنے چاہیے اور کتنے آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ دیکھیں آپ نے کتنا بڑے مہنگے پروجیکٹ لگائے ہوتے ہیں پانچ پانچ لاکھ ساڑھے پانچ لاکھ تاک کے پروجیکٹ لگتے ہیں جو فائل پرنٹو کے ساتھ لگتے ہیں اس میں سے اگر آپ تین ہزار پانچ سو کا یہ یونٹی کا میٹر لے لیں گے تو آپ ایسا سمجھے کسی کاریگر کو آپ کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ میٹر ہوگا تو آپ اس کے ذریعے چیک کریں گے کہ آپ کے پاس وولٹ کتنے آ رہے ہیں امپیر کتنے آ رہے ہیں اور سب سے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ بابڈا کے وولٹ بھی ایسا چیک کر سکتے ہیں کہ کتنے آ رہے ہیں اور ڈی سی وولٹ بھی چیک کر سکتے ہیں ایسی وولٹ بھی چیک کر سکتے ہیں ڈی سی وولٹ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دونوں کو پر کرامد ہے اس کے لئے آپ اسے ڈائیوڈ بھی چیک کر سکتے ہیں ریزیسٹنس بھی چیک کر سکتے ہیں فریکوینسی بھی چیک کر سکتے ہیں اس طرح آپ میں سے کسی بھائی نے اگر لینا ہو تو میرا جیز کیش اسی نمبر کو پر بنا ہوئے آپ جیز کیش کرا کر بھی یہ پروڈکٹ لے سکتے ہیں ٹی سیس آپ کو فری میں پڑے گی ایک دن اگر آپ پیمٹ دیں گے تو نیکس دن انشاءاللہ آپ کے پاس ہوگا کیونکہ ہماری جو سرویس ہے ٹی سیس والوں کی وہ اوار نائٹ کی ہے مطلب ایک دن کے اندر اندر پہنچ جاتا ہے اس کے لئے آپ کو بتا دوں جو میرے پاس اور پروڈکٹ ہے جو میں لے کر رہا ہوں یہ ہے شور کمپنی کا سولر چارج کنٹر یہ آپ بارہ بولٹ کے اوپر بھی چلا سکتے ہیں اور جو نہ چاو بیس بولٹ والے سولر پینل کو پر بھی چلا سکتے ہیں مطلب اگر آپ کے پاس ایک بیٹی والا انولٹر ہے جسے ایروکس 1.2 کلوارٹ سولر انولٹر ہو گیا یا پھر آپ کے پاس ایروکس 2.2 کلوارٹ انولٹر ہے یہ ایروکس 3.2 کلوارٹ بلیک کلر میں ہے اور آپ کے پاس پینل کی لیمٹ کم ہے کیونکہ اس کا کنٹرولر کلیمٹ ختم ہو جا دیے تو آپ یہ ایکسٹر چارج کنٹرولر لگا کر اسے لگا سکتے ہیں اس کی قیمت کی بات کیجئے تو دوستو یہ 5800 روپے کا ہے اس کی جیولیو بھی ہم نے فری رکھی ہوئے آپ اگر آپ پینل جمع کرویں گے تو انشاءاللہ نیکس ڈے آپ کے پاس ہوگا اس کے علاوہ کچھ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کتنے ایمپیر کا ہے اور کیا یہ پی ڈیو ایم ہے یہ ایمپی پی ٹی ہے تو دوستو یہ پی ڈیو ایمپی ٹی نہیں ہے ایمپی پی ٹی کافی زیادہ مہنگہ ہوتا ہے اس لیے ہم وہ پرچیز نہیں کرتے وہ اٹھارہ ہزار سے بھی اوپر کا ہوتا ہے پچاس ایمپیر کا یہ آپ کو ملے گا پانچ ہزار آٹھ سو روپے کا فیفٹی پرسنٹ سے بھی کافی زیادہ ڈاؤن پریس ہے اس کی تو اس لیے آپ یہ لگائیں آپ کے انولٹر کے لیے یہی کافی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیر بھی ہم نے جو نا ہمیں ساٹھ ہمپیر کا چارج کنٹرولر چاہیے تو دوستو یہ ساٹھ ہمپیر کا بھی آپ کو شور کمپنی کا جینول چارج کنٹرولر ملے گا یہ آپ کو ملے گا چھ ہزار آٹھ سو روپے کا اس کی قیمت بھی کافی کم ہے ویسے تو آپ کو پتا ہے چارج کنٹرولر مہنگے ہوتے ہیں پھر وہ جینول بھی نہیں ہوتے ہیں جینول چیز دھوننے کے لیے مجھے مارکیٹ جانا پڑتا ہے چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم لیتے ہیں یہ بھی اریجنل چارج کنٹرولر ہے کسی بھائی کو یہ چاہیے ہوگا تو آپ کو یہ بھی مل جائے گا اس کے علاوہ میرے پاس شور کمپنی کا ایک اور چارج کنٹرولر بھی ہے جو کہ تیس سمپیر میں یہ بھی بارہ وولٹ اور چوبیس وولٹ میں کام کرتا ہے اگر کسی بھائی کو یہ چاہیے ہوگا تو یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اس کا فیدہ کیا اگر آپ کے پاس ایروکس 1.2 کلو وارٹ کا سولر انولٹر ہے تو آپ اس کے ساتھ زیادہ زیادہ چھ سو وارٹ کے پینل لگا سکتے ہیں تو اس طرح اگر آپ یہ چارج کنٹرول لگائیں گے تو آپ 600 وارٹ کے اور بھی سولر پینل آسانی سے لگا سکتے ہیں تو اس طرح آپ میکسمم بجلی جنریٹ کر پہیں گے پینل زیادہ لگا سکیں گے اور اسی ایک انولٹر کے اوپر اس کے علاوہ میرے پاس یہ ڈی بی باکس بھی ہے ڈسٹریبویشن باکس جسے کہتے ہیں اگر کسی بھائی کو یہ چاہیے ہوگا تو یہ بھی آپ کو ملے گا دس دار پانچ سو ارپے کا اس میں ایکسی لینڈ کی ڈی بی باکس ہے اس کے علاوہ ایکسی لینڈ کا یہ چینج ہور ہے جس کا فیدہ یہ ہے کہ آپ سولر پہ اس کو چلانا چاہیں تو یہ سولر پہ کام کرتا رہ گیا زیروہ پہ کریں گے تو وابڈا آف ہو جائے گی اور دو پہ کریں گے اگر خدا نہ خاص نہ کبھی آپ کا انولٹر خراب ہو گیا تو آپ یہ بجلی دو نمبر پہ بحال ہو جائے گی ٹھیک ہے نا دوستو اس کے علاوہ یہ بونیکا کا ایسی میٹر ہوتا ہے جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وابڈا کی بجلی کتنی آ رہی ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جو بریکر لگے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو ہر ایک چیز کے بارے میں صحیح پتہ ہو سب سے پہلے ایکسی لینڈ کا تری سٹ امپیر کا ایسی بریکر لگا ہوا ہے کہ اگر آپ یو پیس کو بجلی دینا چاہیں یا نہ دینا چاہیں اس کے ذریعے کارٹ آف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ شنیڈر کا سو امپیر کا چاہت کانٹرولر ہے جو کہ ہزار وولٹ تک برداشت کر سکتا ہے یہ لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ سیمنز کا تری سٹ امپیر کا لگا ہوا ہے جو سو امپیر کا شنیڈر کا ہے دوستو یہ آپ کو بیٹری پہ لگانے کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہم لگاتے ہیں اور اس کے علاوہ جو سیمنز کا تری سٹ امپیر کا ہے دوستو یہ ایک ہزار وولٹ ڈی سی برداشت کرنے کی صلاحیت لگتا ہے یہ ڈی سی بریکر ہیں دونوں تو یہ ہم سولر پہ لگاتے ہیں تو یہ 1.2 کلوارٹ پہ بھی یہ آپ لگا سکتے ہیں سیفٹی کے لئے کبھی آپ کا انولٹر کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے یا بیٹری شارٹ ہو گئی ہے یا آپ کے سولر پینل کو کسی بھی وقت آپ نے آف کرنا ہو تو یہ آپ لگا سکتے ہیں یہ ضرور اس لئے بھی ہے کبھی کبھی سسٹم ہنگ ہو جاتا ہے تو ہمیں سولر سے بھی کیبل ڈیسپنیٹ کرنی پڑتی ہے اور بابڑا سے ڈیسپنیٹ کرنی پڑتی ہے اور بیٹری سے بھی ڈیسپنیٹ کرنی پڑتی ہے تو اس طرح آپ سب چیزوں کو بغیر تاروں کو کھولے ہوئے آپ یہاں سے ڈیسپنیٹ کر کے دوبارہ کڈیٹ بھی کال سکتے ہیں پھر سیفٹی بھی آپ کو پتا ضروری ہے بغیر سیفٹی کے کام صحیح نہیں چلتا ٹھیک ہے دوستو اس قیمت دسزار پانسو ہے اس کا بریکر جو لگا ہوا ہے بیٹری والا وہ سو امپیر کا ہے ابھی میرے پاس ایک سو پچیس امپیر والا بھی بریکر آ گئے ہیں تو آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں اگر یہ لگا کر دینا ہے آپ کو تو یہ دسزار پانسو کو بجے گیر ہزار کا آپ کو یہ پورا ڈی بی باکس ملے گا اس کے لئے اگر آپ بیسی بریکر سیپریڈ لینا چاہوں تب بھی آپ کو مل جائے گا یہ شنیڈر کا ایک سو پچیس امپیر والا ہے اور یہ آپ بیٹری کے اوپر لگا سکتے ہیں یہ کاف شار میں نے ملگوائے ہیں آپ لوگوں کے لئے تو اس کی قیمت کی بات کی جائے تو دوستو یہ آپ کو ملے گا چار ہزار پانسو روپے گا اگر آپ کا سو امپیر کا ضرورت ہے سو امپیر کا لگانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو ملے گا چار ہزار بے گا تو اس کے علاوہ میرے پاس تو یہ آپ کو ملے گا تین ہزار پانسو کا ضروری اس لئے ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کبھی بھی سسٹم آپ کا ہنگ ہو جائے یا کہیں پر آپ کی تار شارٹ ہو جائے تو آپ کا یوپیس جلنے سے بچ جائے گا اس کے علاوہ میرے پاس ایک اور پروڈکٹ ہے جو کہ سپیشل میں لائے ہوں ان لوگوں کے لئے جنہ کے پاس فریچٹو لگے ہوتے ہیں اور وہ یوپیس کو پر چلانا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہے سٹیپ لیزر کا کام ہے اگر وولڈ کم ہو تو وہ زیادہ کر کے دیتا ہے جب آپ کے یوپیس کے وولڈ پہلے سے پورے ہوں گے تو یہ مزید اس کو بڑھا دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا یوپیس بھی خراب ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کا سٹیپ لیزر بھی خراب ہو سکتا ہے تو اس کام کے لئے میں کافی دن سے انتظار میں تھا کہ مجھے ایسی کوئی پروڈکٹ مل جائے جس کے ذریعے آپ یوپیس کے تھرو لگائیں اور آپ کا ٹیمر کم از کم تین منٹ کا ہو تو اس کا یہی فیدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا یوپیس آف ہو گیا ہے یا کسی اوورلوڈ پہ چلا گیا ہے اور دن کا ٹیم ہے اور دوبارہ آپ نے آن کیا ہے تو فریج کیا کرتا ہے گیارہ سو وارڈ کا ٹارک لیتا رہتا ہے اور وہ بند نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کا جو کمپریسر ہے وہ تین منٹ کے بعد واپس آتا ہے اس لئے میں نے یہ ڈیویس لی ہے اس کا کام بھی یہی ہے کہ اگر ہائی وولٹ جائیں تا بھی یہ رک جائے گی نارمل وولٹ ہوں تا بھی کام کرے گی لو ہوں تا بھی بتائے گا یہ وولٹ بھی بتائے گا اور اس کے علاوہ امپیر بھی بتائے گا اور یہ ٹی وی ایلی ڈی کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں باقی کاموں کے لیے بھی ہے اور ریفیریٹر کے لیے سپیشل بنائی گئی ہے ریفیریٹر کے لیے اس لیے میں نے یہ دی ہے تاکہ کوئی بھائی اگر یوپیس کی شروع اس کو چلانا چاہے یا دوبارہ باندھ کر کے فریج کو دوبارہ چلائے گا تو تین منٹ سے پہلے یہ آن نہیں ہوگی ڈیوائیس جب تک اس کا ٹائمر پورا نہیں ہوگا آپ کی یہ جو فریج ہے دوبارہ آن نہیں ہوگی اور آپ کا نقصان نہیں ہوگا اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میکسیم اس کے اوپر آپ پانچ امپیر سے زیادہ لوڈ نہیں ڈال سکتے اگر آپ نے کسی کو بجلی دی ہوئی ہے اور اگر آپ کو وہ تنگ کرتا ہے تو آپ اس کے اوپر یہ لیمیٹ پانچ امپیر ہے مطلب ہزار سے گیارہ سو وار تک گیارہ سو وار سو پر کیا کرے گا یہ ٹرپ کر جائے گا بند ہو جائے گا تو یہ فیدہ بھی ہے دوسرا فیدہ سب سے بڑا فیدہ یہی ہے کہ اگر آپ کے یوپیس لگا ہوا ہے تو یوپیس کے ساتھ آپ فریج بھی چلانا چاہتے ہیں تو یہ ڈیوائیس لگائے سٹیپ لیزر کو اتا دیں سٹیپ لیزر کیا کرتا ہے کم بولڈ کو مزید بڑھا دیتا ہے تو آپ کا سٹیپ لیزر خراب ہونے کا خدشہ بھی آپ کا یوپیس بھی خراب ہو سکتا ہے اس کی قیمت بات کی جائے تو دوستو یہ بارہ سو روپے کا ہے اور اس کی ڈیلیوری بھی میں نے فری رکھی ہوئی ہے کبھی بھی آپ کو چاہیے ہو تو آپ مجھے کال کریں گے سکرین کے اوپر میرا نمبر موجود ہے کال کر کے آپ یہ پروڈکٹ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھی پروڈکٹ ہے اور میں نے خود یوز کیے ایک دن پورا یہ میرے فریج کے اوپر چلتی رہی ہے اور بار بار میں نے فریج کو وند کیا پھر آن کیا تاکہ میں چیک کر سکوں کہ یہ صحیح کام کرتے یا نہیں کرتی تو ہنڈر پرسنٹ یہ صحیح کام کر رہی تھی اور بہت ہی اچھی ڈیوائس تھی اور میں نے خود آزمائی ہوئی ہے تو کسی بھائی کو اگر یوپیس کو پر سٹیپ لیزر اتار کر اگر چلانا چاہتے ہیں فریج کو تو یہ ڈیوائس لازم لگے اس کے علاوہ میرے پاس شاپ پہ جو بیٹریز پڑی ہوئے انوریکس کی اس کا بھی آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ کو اور چیزیں بھی دکھاتا ہوں جو میرے پاس پڑی ہوئے کاف سر کسٹمر مجھے کہتے ہیں کہ تاہر بھی آپ بتاتے نہیں آپ کے پاس کونسی پروڈکٹ آئی ہے تو دوستو میرے پاس ابھی حال ہی میں دو دن پہلے کی بات ہے یہ انوریکس کی بیٹری آئی ہے آئی ٹی ٹی بارہ وولٹ ایک سو پچاس سمپیر پائی ٹائن ہوا ہے اگر آپ اس کو پندرہ مپین ڈیس چارج کریں گے تو یہ دس گھنٹے تک بیک اپ دے گی تو یہ اس کی قیمت کی بات کی جائے تو ویسے دل تو کرتا آپ کو ان سب ساری چیزوں کا ریٹ بتا دوں پر کمپنی کی طرف سے کچھ ریسٹرکشن ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو ریٹ نہیں بتا سکتا کسی بھائی کو چاہیے تو مجھے آپ کال کر لے کریں واتس اپ نہ کیا کریں واتس اپ کے اوپر بہت زیادہ میسے جاتے ہیں جس کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو صحیح نہیں بتا پاتا یہ دیکھیں کیونکہ میری شاہ بی جی کے سیون سولر سسٹم کے نام سے ہے اور ڈیرہ غازی خان میں ہے اس کے لئے میرے پاس جو بیٹیز آئے ہیں وہ بھی اس کے اوپر لکھا ہوئے اور آٹھ بیٹی آئی ہیں کسی بھائی کو یہ چاہیے ہو تو مجھے کال کر کے بتا سکتے ہیں اس کو میں دے دوں گا اس کے لئے اگر آپ میں سے کسی بھائی کو چاہیے ہو یہ کیبل جنون کیبل تو یہ آپ کو دوستو مل جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں امپورٹڈ کیبل ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی کیبل ہوتی ہے آپ کو اس کے گچھوں سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا یہ کس طرح کی کیبل ہے تو دوستو اس کی قیمت میں بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ اپنی پروڈکٹ ہے صرف اندازہ پروڈکٹ کا ریٹ آپ کو نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ کمپنی کے طرح سے ایلاؤڈ نہیں ہے جب تک ایلاؤڈ تھا آپ سب لوگوں کو ریٹ بتا رہا تھا ابھی نہیں بتا سکتا یہ کیبل دوستو تیس روپے گز کے حساب سے ملے گی سنگل میں تین فٹ جو کہ ہوتے ہیں اگر کسی بھائی کو چاہیے ہوگی یہ آپ کو مل جائے گی امپورٹڈ کیبل ہے نارمل کیبل اگر آپ کو چاہیے وہ میں آپ کو دے دوں گا ایک سو پچاس روپے گز کے حساب سے وہ ریڈ کلر میں اور بلیک کلر میں ہوئے وہ میرے پاس ہے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے علاوہ یہ سولہ ایم ایم ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیر بھی آپ بتائیں یہ کتنے ایم ایم کی ہے تو یہ سولہ ایم ایم میں ہے اور یہ بلیک کلر والی بھی اسی کے ساتھ سولہ ایم ایم ہے یہ بھی پیور میں ہے یہ ہم کہاں لگاتے ہیں یہ سولر پہ لگاتے ہیں کسی کے 1.2 کلوارٹ ہے 2.2 ہے 3.2 ہے اروکس 5.2 کلوارٹ ہے کوئی بھی انولٹر ہے سولر کے لئے یہ کیبل سب سے بیسٹ ہے اور آپ یہ لگا سکتے ہیں میں خود بھی یہی یوز کر دوں اپنے پروجیکٹو پر آپ بھی لے سکتے ہیں ابھی یہ بالکل نیو لی ہے میں نے پہلے میرے پاس تینی ختم ہو گئی تھی پھر اس کا ریٹ بھی بڑھ گیا تھا ڈالوں کے وجہ سے ابھی الحمدللہ میں دوبارہ لے آئے ہوں اور آپ کو اسی ریٹ کو پر ملے گی اس کے علاوہ بیٹری پہ اگر آپ نے لگا نہیں ہے تو یہ آپ 25 ایم والی لگائیں یہ دیکھیں اس کا وچھ ہوت سے بھی زیادہ ہے اور یہ بہت اچھی کیبل ہے بیٹری پہ ہم یہ لگاتے ہیں یہ دو سو تین سو روپے گز میں آپ کو ملے گی پتر پر سو روپے فورٹ کے حساب سے وہ سولہ ایم تھی یہ 25 ایم ہے یہ دیکھیں یہ اس کی کیبل بلیک کلر میں ہے اور یہ بلو کلر میں بجائے اس کے آپ اس کو ڈبل کر کے لگائیں یہ سنگل بیٹری پہ لگائیں سنگل آپ بیٹری کو پر نہ لگائے کریں یا تو اس کو ڈبل کیا کریں یا آپ 25 ایم ایم ایک لگائے کریں یہ دوستو یہ عام نارمل کیبل ہے آپ کو پتہ ہے یہ بھی 16 ایم کی ہے لیکن یہ چینہ کی ہے اتنا اچھی نہیں ہے دیکھیں اس کو پر بھی 16 ایم لکھا ہوا ہے یہ بس دکھانے کے لئے رکھی ہوئی ہے یہ 150 ویگاز میں ہے یہ سستی ہوتی ہے مارکیٹ میں بھی یہی ملتی ہے لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جو یہ چیز ہے یہ پیور کپر میں ہوتی ہے 100% کپر ہوتی ہے یہ 100% کپر نہیں ہوتی اس کے اندر مکسنگ ہوتی ہے کسی بھائی کو یہ چاہیے ہوگی مشکل نہیں ہے میں یہ بھی دے دوں گا اور آپ جو آئیڈس دیں گے اس کے اوپر آپ کو بھیجوں گا ہاں اگر آپ کہیں اس کا ٹی سیس کا خرچہ بھی آپ بتائیں یہ بیٹری ٹیسٹر بھی ہے یہ 3500 ہے اس میں سے آپ بیٹری چیک کر سکتے ہیں کہ بیٹری آپ کے بالکل ڈیڈ ہے ٹھیک ہے یا کتنا فیصد کام کرتی ہے اس کے علاوہ شور کا انولٹر بھی ہے جو کہ لکھا ہوتا 1000 وولٹ اس ہی ہے لیکن یہ 1000 وارٹ کا ہوتا نہیں ہے یہ ہوتا ہے 600 یا 660 وارٹ تک ہوتا ہے یہ 2500 ہے اگر یہ کسی بھائی کو چاہیے ہو تو مل جائے گا اس طرح ایکسی لینڈ کے بریکر بھی ہیں ڈی بی باکس بھی ہے اور اس کے علاوہ جو نام باقی ایٹم بھی ہے سب سے اہم بات جو آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ میرے پاس یہ انوریکس کی پینتر سریز نام سے آئی ہے انوریکس کمپنی کی پروڈکٹ ہے یہ بہت اچھی سولر پینل ہے جو کہ 330 وارٹ میں اس سے بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو ورنٹی کارڈ ہے اس کے ساتھ لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اس کے ساتھ ہے تو اس کی دس سال پروڈکٹ ورنٹی ہے ویسے یہ پچی سال کی ورنٹی میں میرے پاس یہ ایت دو سو اکانے پینل ابھی سکسٹی ایٹ پینل پڑا ہوا باقی سارے سیل ہو گئے ہیں تو بھائیو اگر ان میں سے کسی کو پینل چاہیے ہوں تو آپ مجھے کال کریں آپ کو ری ٹیلی فون پر دے دوں گا اور آپ کو میں بھیج دوں گا ٹھیک ہے دوستو امید کافی ہے دوستو تو آپ کو میری ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی کوئی بات اگر سمجھ نہیں آ رہی تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں یا پھر آپ کال بھی کر سکتے ہیں میرا نبر سکرینکو پر پہلے سے موجود ہے اور کوئی بھائی اگر ویزٹ کرنا چاہے میری شاپ کا تو آپ میری شاپ پہ آ سکتے ہیں اور میں آپ کو یہاں پر ملوں گا میری شاپ دیرہ گازی خان میں ہے بلوک پندرہ میں ہے اور آپ یہاں آ کر ویزٹ کر سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو ویلکم کروں گا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت تھانکس پر وائچنگ اللہ حافظ ملتا ہے موسیقی موسیقی